بیہار نصر تصوف کا قدیم مرکز رہا ہے بلکہ یہاں صوفیوں کی قصیر تعداد اور مختلف سلسلوں کی خانکاہوں کی مقبولیت بھی اسے دلی اور بدائیوں جیسے اہم صوفی مرکز کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے بیہار میں منیر شریف بیہار شریف بھاگرپور سیوان ساسا رام اور پٹنا وغیرہ ایسے شہر ہیں جہاں بڑی تعداد میں صوفی درگاہیں اور خانکاہیں موجود رہی ہیں یہ جگہ پٹنا شہر کے پروی چھوڑ پر سملی محلے میں حضرت سید شاہ غلام حسین ابول فیاض رحمت اللہ علیہ کی خانکا فیاضیہ ہے آپ کے صحبزاد حضرت سید شاہ علی حسین باقی رحمت اللہ علیہ اور پوتے حضرت سید شاہ فیضہ حسین فیاضی رحمت اللہ علیہ جن کی درگاہ استانہ سرکار پٹنا کے نام سے مشہور ہے کہ ذریعے سے سلسلہ فیاضیہ کی شاخیں ہندوستان کے علاوہ بانگلہ دیش اور میانمار میں بھی قائم ہوئیں اور آج بھی پھر پھل رہی ہیں موسیقی ہر سال بیس اور اکیس محرم کو خانکا فیاضیہ سملی شریف پٹنا سیٹی میں حضرت سید شاہ غلام حسین ابول فیاض رحمت اللہ علیہ اور حضور سرکار پٹنا حضرت سید شاہ فیضہ حسین رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص منایا جاتا ہے اس موقع پر بڑی تعداد میں مقامی عقیدت مند اور ویدیش سے آئے ہوئے مرید چادر پوشی اور کل کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں خانکا فیاضیہ سملی کے موجودہ سجادہ نشی سید شاہ فیاض حسین فیاضی ہے خانکا ہوں کی بڑی اہمیت ہے دین میں سنیت میں اور خاص طور سے اسلام کے نشر و اشاعت میں تو تمام خانکا ہوں کی بات کریں گے تو خانکا فیاضیہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہ خانکا ہاں خانکا اپنی انفرادی اور اجتماعی کارگردگی اور اپنی کوششوں کے لیے تمام چہار دانگے عالم میں ایک ایمپورٹنس رکھتی ہے یہاں کے جدی آلہ اور یہاں کے بزرگان اور یہاں کے سجادگان ان تمام سنگلانگ زمینوں پہ گلاب کھلانے کا کام کیا ہے اور اس لیے خانکا برور سغیر میں اور بالخصوص جھارکن اور اوڑیسہ کے علاقے میں سرکار پٹنا کے خانکا کے نام سے جانے اور پہچانے گا صوفی سلسلوں میں چشتیا، شوہروردیا، قادریا، شتاریا، زاہیدیا، کلندریا، نقشبندیا، شالیا، مداریا اور عبالعلایا ہر سلسلے کے صوفی ہوئے اور ان کی خانکاہیں بہار میں اہم کردار نبھاتی رہی ہیں موسیقی موسیقی